تلنگانہ میں ٹیماتر کی خیمت میں اضافہ کھائے تو کھائیں کیا عوام کا سوال سر پر تاج اور لال نظر آنے والے ٹیماتر اب صرف دور ہی سے بھلے معلوم ہو رہے ہیں کبھی یہ سبزی منڈی کی شان ہوا کرتے تھے پکوان کی لازمی شئے سمجھے جانے والے ٹیماتر کی خیمت میں حالیت چند دنوں میں ہوئے بتدریج اضافے سے عام آدمی کا سر چکرانے لگا ہے اور ایک کلو ٹیماتر کی خریداری نہ صرف اس کے جب پر بھاری بوجھ بن گئی ہے بلکہ اس کے مہانہ بجٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے بازاروں اور ٹھیلہ بندیوں پر کبھی ٹیماتر سجائے جاتے تھے اور خریداروں کا حجوم ان بندیوں اور بازاروں میں ٹیماتر کی خریداری کرتا ہوا دیکھا جاتا تھا ٹیماتر کی فروخت کے لئے انہیں فروخت کرنے والے خریداروں کو آوازیں لگا رہے ہیں ٹیماتر کی اضافے خیمت نے تو اب پہلے کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں عوام کا ماننا ہے کہ پیاس نمک کے بعد ٹیماتر کے خیمتوں میں آئے بھاری اچھالنے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کھائیں تو کھائیں کیا ٹیماتر جس کے خیمت شہر حیدرباد میں کم تھی اور وہ ہر کسی دسترس میں شامل تھا لیکن یہی ٹیماتر اب لوگوں کو آنسو رولا رہا ہے اس کی بڑھتی خیمتوں سے لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہائے رہے یہ مہنگائی ٹیماتر کے خیمتوں میں شہر حیدرباد کے علاوہ جلنگانہ کے دگر مخامات پر کافی اضافہ ہو گیا ہے ٹیماتر کے خیمت میں تین گناہ سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ٹیماتر کے خیمت اب بڑھ کر سو روپے سے ایک سو دس روپے فی کلو ہو گئی ہے ایسے افراد جو روزانہ اپنے گھر کو تین سے چار کلو ٹیماتر لے جائے کرتے تھے اب صرف آدھا کلو ٹیماتر پر ہی اکتفاق کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ٹیماتر میں ترکاریوں کی خیمتوں میں بیتہاشہ اضافہ ہوا ٹیماتر سو روپے اور ہرے ملچ ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ٹیماتر میں ترکاریوں کی خیمت میں بیتہاشہ اضافہ ہوا ہے ہیدرباد کے علاوہ ازلا میں بھی ترکاریوں کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ریچل لکانو میں سو روپے فی کلو گرام ٹیماتر فرخت ہو رہا ہے اتبار کو ہی مارکٹ میں فی کلو گرام ٹیماتر اسی روپے میں فرخت ہوا تھا ایک دن بعد یہ خیمت سو روپے ہو گئی عام طور پر ٹیماتر بیس سے چالیس روپے فی کلو گرام فرخت ہوا کرتا تھا تاہم گزشتہ چند ہفتوں سے خیمتوں میں بتدریچ اضافہ ہوا گزشتہ ہفتے یہ خیمت فی کلو پچاس روپے تھی اور اب سو روپے تک پہنچ گئی ہے مخام سطح پر ٹیماتر کی کاشت میں کمی اس کی اہم وجہ بتائی جا رہی ہے علاوہ ازی حالیہ غیر موسمی بارش اور جالہ باری کی وجہ سے بھی نقصانات ہوئے ہیں گرمان کے دوران آزم درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے بھی کاشت میں کمی ہوئی ہے ریاست میں ناکافی فصل کی وجہ سے تاجرین اپ آندھر پردیش کی چطور اور مدن پلی کے علاوہ مارا شاکے اور انگاباد سے ٹیماتر خرید کر لارہے ہیں جس کی وجہ سے بھی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہری مرچ کی خیمت میں بھی اضافہ درجہ دا رہا ہے فی کلو ہری مرچ ایک سو بیس روپے میں فروقت ہو رہی ہے دیگر ترکاریوں کی خیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے ترائی بھینڈی سیم کی فلی گبار فلی ستر سے سو روپے فروقت ہو رہی ہے